دوستان اسکار بھی سواگت تھا آپ کے ایک اور نئے ویڈیو میں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہوگی ہماری بھائی ٹیسری چل لیے ٹھیک ہے سومبار میں ہمنا سمیدھان کا کوششن لاتے ہیں منگلوارے میں بھوک گول کے لاتے ہیں اور آپ کا بریفتیوار میں ہماری جو کوششن آتے ہیں بھائی وہ بدوار میں اتحاس کی آتے ہیں اور گروہار میں سائنس اٹیک کی آتے ہیں سکروابار میں ارتویتا کہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے میں آپ کو بتا دوں بیس قششن دیتا ہوں میں بیس قششن میں آپ کے виد آنسر سارے قششن ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے انسر دینے ہوتے ہیں تو آج دیکھ لیں گے بھی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ سبھی جانتے کہا سومبار یہ سامنے قششن ہونے والے ہیں سارے وہ سمیدھان کے ہوں گے سارے بیس قششن بیس قششن سمیدھان کے ہوں گے اور سمیدھان میں آپ کو وہی پھر لاشٹ میں مجھے کمنٹ کرنے کے بتانے شروع کرتے ہیں چلو کر دیں پہلے کوشن کی اینٹری پہلا کوشن دوستو کیا ہے کی پہلا کوشن ہے کی نمی لکھت میں سے کس ادینیم کے انترکت بھارتیہ ویدھان پریشت کو بجٹ پر بحث کرنے کی سکتی پردان کی گئی تھی بجٹ پر بحث یعنی آپ نے ایکٹ سنے ہوں گے جیسے کی 1773 کا ایکٹ ریگولیٹنگ ایکٹ 1935 کا ایکٹ کس ایکٹ کے انوصار بھارتیہ ویدھان پریشت پر بجٹ کو بحث کرنے کی بجٹ پر ہماری جو بھارتیہ ویدھان پریشت تھی اس کو بجٹ پر بحث کرنے کی سکتی پردان کی گئی تھی چار اپسن آپ کے سامنے ویڈیو کو روکیے اور جرہاں سوچئے اس کا انصر کونسا ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو میں بتا دوں اس کا جو انصر ہوگا وہ ہوگا بھی بھارتیہ پریشت ایکٹ 1800 بان جی ہاں یاد رکھنا بجٹ بحث یعنی 1800 کوشن نمبر دو دیکھ لیتے ہیں بھارت کے سمیدھان میں اُد دیشکہ کا ویچار کہاں سے لیا گیا ہے بھارت کے سمیدھان میں اُد دیشکہ کا ویچار اُد دیشکہ مطلب آپ نے سنا ہوگا پرستاونا یا نہیں کئی بار سنا ہوگا پرستاونا جی پرستاونا کی بھاسا کہاں سے لی گئی ہے آپ کو یاد ہے پرستاونا کی جو بھاسا لی گئی ہے وہ لی گئی ہے آپ کی کہاں سے لی گئی ہے یہ وہ لے گئی ہے آسٹیلیا سے لیکن بھاسا نہیں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ ویچار اس کا کنسپٹ کہاں سے نکل کے آیا ہے تو اس کا جو کنسپٹ آیا ہے وہ امریکہ کے سمیدھان سے آیا ہے دوستو یاد رکھنا ہماری جو پرستاونہ ہے اس کی بھاسا لے گئی ہے آسٹیلیا سے اور اس کا کنسپٹ لیا گیا ہے امریکہ سے جہاں سے ہمارے مولک ادھیکار بھی امریکہ سے لیے گئے ہیں کوشن نمبر تین بھارت کے سمیدھان میں ہیں تین سو چھے انوچھے تین سو پچاس انوچھے چار سو انوچھے اور پانسو انوچھے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں بھائی ہمارے جو سویدھان ہے اس میں مولت ہے تین سو پچانمے انوچھے 353 اب 3005 میں پلس کونسے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھوا گا آرٹیکل انیس ہے تو انیس کا کعیبی ہے انیس کا کعیبی ہے انیس کا گیبی ہے آرٹیکل اکیس ہے اکیس کا کعیبی ہے ایسے کر کے جو سنکھیا گئی ہے نا وہ 450 پلس جا چکی ہے بھئی 450 تو اس کا آنسر کونسا ہوگا اس کا آنسر بھئیہ پھر ہوگا D ٹھیک ہے یعنی 500 انوچھید ٹھیک ہے لگ بھگ 500 انوچھید exact 500 نہیں ہے پر 500 انوچھید ہوگا بھئی ٹھیک ہے یاد رکھنا یدی پوچھے کی بھارت سویدھان میں مولتیں کتنے انوچھید ہیں 395 ٹھیک ہے سب یہ انوچھید ہیں 450 پلس میں ٹھیک ہے کوششن نمبر لیتے ہیں بھئی چار نیم لکھت میں سے کون بھارت کو دھرم نیرپیکش راجے ورنید کرتا ہے جی بھارت ایک دھرم نیرپیکش راجے ہے دھرم نیرپیکش کا مطلب ہے کہ بھارت میں اپنا کوئی دھرم نہیں ہے اور بھارت سبی دھرموں کو تجوہ دیتا ہے سبی دھرموں کو سمان روپ سے مانتا ہے ٹھیک ہے آخر ایسا کہاں کہا گا ہے سمیدھان میں تو آپ کو یاد ہے جب پرستاو نامے سمیدھان سنسودن ہوا تھا بیالیسما سمیدھان سنسودن انیس سو چھے اتر میں ٹھیک ہے جو وہ تین سب جوڑے گئے تھے ایک تو پنث نیرپیکش ایک سماجوادی ایک اکھنڈتا کیا اکھنڈتا تو یہ پنث نیرپیکش ہے اس کا مطلب ہے سیکلوڈزم یعنی دھرم نیرپیکش تو ایسا کہاں کہا گا ہے ایسا بھی ہے سمیدھان کی پرستاونا تو بتاؤ سمیدھان کی پرستانا کا وچار کہاں سے آیا ہے ابھی پڑھایا ہے USA سے ٹھیک ہے سمیدھان کی کنسیپٹ جو ہے وہ کہاں سے نکالی گئی ہے امریکہ کے سمیدھان سے ٹھیک ہے یعنی سمیدھان کی پرستاونا کا وچار امریکہ سے سمیدھان کی پرستاونا کی بھاسا آسٹیلیا سے ٹھیک ہے اوکے کوشن لیتے ہیں ابھی پانچ بھارتیا راشتے دھوج میں چکر کس کا پرتیق ہے چکر یانتے ہو کیا چوبیس تلیاں یا نہیں جانتے بلکل جانتے آپ تو جو چکر ہے وہ کس کا پرتیق ہے سوچو بھئی کیا سوچا ہوگا آپ نے چلو میں بتایتا ہوں اس کا جو انصر ہوگا بھی ہوگا ٹھیک ہے بھارتیا سمیدھان میں جو راشتیا دھوجہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے جسٹس کا سیمبل ہے یعنی نیای کا پرتیق ہے کوشن نمبر چھے سمیدھان کے نیم لکھت میں سے کس انوچھید کے انترگت بھارتیا سنسد کو نیای راجہ بنانے کا دھکار ہے پہلے میں بتا دوں نیای راجہ یادی کوئی بنائے گی یا کسی بھی راجہ کے نام میں کانٹیا چھاٹ کرے گی وہ ہے صرف اور صرف سنسد کرے گی سنسد آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے آرٹیکل اناسی اسی اکیاسی ٹھیک ہے آرٹیکل اناسی اسی اکیاسی بھئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سنسد ہی ہے جس کو ادھکار ہے راجہ کو بنانے یا ان میں کانٹ چھاٹ یا ان کے نام میں پریورتن کرنے کا ایسا کونسے آرٹیکل میں کہا گیا ہے ایسا اس کو جو دیا گیا ہے ادھکار وہ دیا گیا انوچھت تین میں انوچھت تین میں آسا کرتا ہوں یہ آپ کو پتا ہوگا کوششن نمبر سات دیکھ لیتے ہیں بھارتی سمیدھان میں ہمیں کونسی ناغرکتہ پردان کرتا ہے آپ پر کیسی ناغرکتہ صرف آپ پر ایک ناغرکتہ ہے بس ٹھیک ہے وہ بھی انڈین بٹ جیسے کی یو ایس سے ہے اس میں دہری ناغرکتہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا انسار ہوگا ہوگا کہ ہمارا سمیدھان ہمیں ہمارا سمیدھان ہمیں ایکل ناغرکتہ پردان کرتا ہے ناغرکتہ کی بات کروں تو ناغرکتہ جو ویورن ہے آپ کو بھاگ دو میں دے رکھا ہے سمیدھان کے بھاگ دو میں دے رکھا ہے اور انوچھے ڈیئر پانس سے گیارہ تک ناغرکتہ کون دیتا ہے یاد رکھنا ہمیشہ گرہ منترال لے ہمیشہ گرہ منترال ٹھیک ہے ناغرکتہ سے سمبندت نیم کون بنا سکتا ہے صرف سنسد سرف سنسد ناغرکتہ ایکٹ کپاڑیت ہوا انیس سو پچپن انیس سو پچپن پھر بتا دو ایک بار میں بھاگ دو میں ناغرکتہ ہے انوچھے پانس سے گیارہ میں ناغرکتہ ہے ناغرکتہ ایکٹ انیس سو پچپن میں لاغو ہوا ناغرکتہ دیتا کون ہے گرہ منترال ناغرکتہ سے سمبندت کارون کون بنا سکتا ہے صرف سنسد کوششن نمبر آٹ نیچے دیئے گے کتنوں میں سے کونسا کتن صحیح ہے پہلے یہ دیکھ لیا کہ وہ پوچھ کیا رہا ہے صحیح ہے گلت پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کونسا کتن صحیح ہے ٹھیک ہے بھارتہ سویدھان میں مول عدیقاروں کو سامل کرنے کے لیے نہرو ریپورٹ انیس سو اٹھائیس نے سمردن کیا ٹھیک ہے پہلا دوسرا بھارتہ سرکار عزیزم 1935 میں مول عدیقاروں کا سرہ دیا تو بھی اس میں سے ان تینوں میں سے کونگی سا بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تینوں کے تینوں غلط ہیں پہلا نہرو ریپورٹ انیس سو اٹھائیس نے ہی بھارتی سویدھان میں مولک عدیقاروں کو جوڑنے کی سواریس کی تھی سرو پرثم نہرو ریپورٹ جاری کب کی تھی یہی پوچھا جاتا ہے انیس سو اٹھائیس میں کوششن نمبر دس راجعہ کے نیتی نردیسک تتو سدھانتوں کو بھارتے سمیدھان میں شامل کیا جانے کا مکھے اددیس سے کیا تھا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ راجعہ کے نیتی نردیسک تتو ٹھیک ہے اپنے سناوگا Directive Principle of States جو کی آپ کو ملیں گے بھاگ چار میں بھاگ چار میں ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے انوچھید کی بات کروں تو 36 سے 51 تک ملیں گے 36 سے 51 تک ملیں گے کیوں جوڑے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں تو ان کا جو مکھے اددیش نیت نکاح ہے ایک سماج اور آرثיק پرجاتانتر استعبید کرنا ساماج اور آرثיק پرجاتانتر استعبید کرنا ٹھیک ہے اچھا آپ سے میرا کوششن ہے ہمارے سمیدھان میں راج کے نیتی نردیسک تطو کس دیش سے لیے گئے ہیں کس دیش سے لیے گئے ہیں کمنٹ میں بتانا مجھے اس کوششن کو ٹھیک ہے بھائی کوششن نمبر لیتے ہیں اگلا کوششن نمبر آگے ابھی بھارتے سمیدھان میں کس انوچھید میں 42 میں سمیدھان سنسون دن ویدھیک دوارہ مول کرتو کو سملت کیا گیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مول کرتو میں کس آرٹیکل میں ہے اب مول کرتو جو ہے نا آپ نے سنا ہوگا کہ مول کرتو ہے 51 کے مول کرتو لیکن بھائی 51 تو دے نہیں رکھا اب کیا کریں تو بھائی 51 نہیں دے رکھا دکھو میری مزبوری میں 51 لگوں گا اس میں اب یا تو یہاں none of these ہوتا بھائی نہیں یا تو none of these ہوتا تو میں اس کو لگاتا بھائی یہاں دے نہیں رکھا تو میں بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں لیتے ہیں اگلا کوششن بھی کوششن نمبر 11 دیکھ بھارت میں راشتے پتے کا نیر بھارت بھارت میں راشتے پتے چناؤ ہو گئے لیکن کس بیس پر ہو گئے چناؤ پرت اکس کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو ہے ہم بوٹ دیکھ راست پتے دیکھ یہ ہو ہی نہیں سکتا راج سبا کے صد سے بلکل نہیں کیونکہ میں بتا دوں کیونکہ راج سبا بوٹ گئے رہے وہاں میں لوگ سبا بوٹ گئے رہے وہاں میں اور ویدھان سبا بھی گئے رہے وہاں میں ٹھیک ہے تو دیکھو یوں بھی ختم تو میری مجبوریہ صرف ایک ایسا لگا کرے ہیں کسی بھی اگزام کسی بھی کوششن دیکھنے کے نصار صحیح بھی کوششن دیکھ بڑی کوششن بھارت کے اپراشتے پتی کا نرواشن ایک نرواشت کرن دوارہ کیا جاتا ہے جس کے صدس سے ہوتے ہیں جی بھارت کا جو اپراشتے ٹھیک ہے بھے تو یاد رکھنا بھی بھارت کے اپراشتے پتی کے چنام میں صدنوں کے دونوں صدنوں کے سبھی صدس سے ہوتے ہیں اچھے نرواشت ٹھیک ہے اور سبھی میں انترہ تھوڑا سا میں بتا دوں دیکھو لوگ سبھا میں سپوز کرو ابھی پانسو پینتالیس میمبر ہیں تو میمبر نرواشت نہیں ہے ٹھیک ہے کتنے دو میمبر نرواشت نہیں ہے باقی ساری نرواشت ہے پھر دو کون ہے یاد کرو جو انگلو انڈین ہے جو راشتے پتی نے بیٹھا رکھے ہیں آئی نب بھاس سن ہے تو اس کا مطلب منومید اور نرواشت بلق جو چناو جیت کائے ہیں اور کوششن اور بتانا جنہا مجھے کمنٹ کر کے بھئی آپ کی راشتے پتی دونوں صدنوں میں ٹھیک ہے راشتے پتی دونوں صدن میں ٹوٹل کل ملاک کے کتنی صد سے منومید کریک رہے اپسن بھی دے رہوں آپ کو گیار چودھ بار یا بیس ٹھیک ہے دو کوششن ہوگے پہلا دوسرا کوششن میرا ہے کی راشتے پتی کل کتنے میمبر منومید کرے دونوں صد دنوں میں ٹھیک ہے آپ سن تمہارے سومن یہ ٹھیک ہے کمنٹ کر کے مجھے بتیاں بھی پتا تو لگے کی تم کیسے پڑھ رہے ہو کیسے نہ پڑھ رہے بھارت کے پردھان منتری کے ویسے دیکھو ایسے کوششن ہمیشہ کرنے سے پہلا آپ پوچھنا کیا چاہ رہا ہو چاہی ہے غلط ہے یہ ضرور ہے ٹھیک ہے پردھان منتری منتری پریشت کا نام مات کا نیتا ہوتا ہے بھائی بلکل غلط ہے پردھان منتری پوری منتری سید کا واستو نیتا ہوتا ریال نیتا تو مجھے تو ایک آپ سندی گوز منتری پریشت جانو ہو آرٹیکل چوتر میں سیون فور میں راشت پتی کے سلحہ کے لیے ایک منتری پریشت ہوگی منتری پریشت کے جو نیتا ہوگا وہ ہے ہوگا پردھان منتری اس کا مطلب ہے تب اس میں آپ کا انصر جو ہوگا منتری پریشت کا واشوک نیتا ہوتا ہے کوشن نمبر لے لیتے ہیں بھی کوشن نمبر چودہ بھارت سرکار کا کانونی ویشہ پر کون پرامس دیتا ہے بھارت سرکار کا جو ویدی ادھیکاری ہوتا بھے کون ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بھی اٹونی جنرل ٹھیک ہے جسے اٹونی جنرل ٹھیک ہے آرٹیکل سیونٹی سکس میں آبی آرٹیکل سیونٹی سکس میں ٹھیک ہے اچھا مجھے یوں اور بتو بھارت کے ورطمان میں اٹونی جنرل کون ہے ٹھیک بھارت کے ورطمان اٹونی جنرل کون چلو بھی کوشن نمبر پندر لیتے ہیں کوشن نمبر پندرہ ہے بھارت سرکار کی پرثم نیتا سارانی میں بھارت کے مکھے نیادیز کے اوپر کون آتا ہے بھارت کے مکھے نیادیز کے اوپر کون آتا ہے پورو راشتے پتی ٹھیک ہے کوشن نمبر سولہ لوگ سبھا کے لیے چناؤ نیروا جنرل لوگ سبھا چناؤ لڑنے کے لیے نیو نیو کتنی ہونی چاہیے اکیس مط لگا دیوں کبھی بھول کے نو اٹھار لگا دیوں ٹھیک ہے ہمیسہ پچیس پھر بتا دوں بھائیہ لوگ سبھا چناؤ لڑنے کے لیے آپ کی مینم آیو پچیس ہونی چاہیے اور پردھان منتری بننے کے لیے ہماری نیو نیو کتنی ہونی چاہیے چلو جی ایک کوشن اور آپ کے لیے دیکھتے ہیں آپ میمبرن کی بات کر رہا تو راج سبھ ہمیں صرف آپ 252 صد ہوتے ہیں ہاں جی اس کو بنے گا بھی س ٹھیک ہے یہ میکزیمم ہے 252 بھائی یہ میکزیمم ہو سکتی 252 ٹھیک ہے اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ 250 صد سے ہوتے ہیں جن میں بارے صد سے بھارت کی راشت پتی دوارہ منومیت کی جاتے ہیں تو آگی نوئی بات بارے صد سے راشت پتی باقی بچے راج جنسو اپنے چناو جیت کے آ جانگے اور راج سبھ ہمیں بیٹ جائیں گے ٹھیک ہے وی کوششن لیتے ہیں اٹھا رہا ایک ورس میں کم سے کم کتنی بار سنسدگی بیٹھک ہو جانی چاہیے ایک ورس میں لگ بگ دو بار ٹھیک ہے ایک ورس میں کم سے کم یعنی سنسدگی دونوں بیٹھک کے بھی چھے مہینے سو کم کا سمیہ نہیں ہونا چاہیے چھے مہینے سو زیادہ نہیں جائے گا تو ایک سال میں دو بنیں گے پھر چھے مہینے دون کوششن لیتے ہیں انیس کوششن نمبر انیس کیا اچھا یوں ہے کس ورس خاد ملاوٹ نیوارن ایکٹ پر بار لاغو ہوا ٹھیک ہے بھی خاد ملاوٹ نیوارن ایکٹ یہ دیکھو ایسے کوششن چھوٹے ہیں خاص کر ہمیزہ ٹھیک بات کوئی دکت نہیں یاد رکھی ہوں اس کانسر جو انیس سو چوون ہے اس کے بارے میں ایکش پیلن کرنا ٹھیک بھی کوششن ہے پھر یاد ہو تو ٹھیک ہو لیکن پھر بھی آپ کوششن کیا کرو دیکھو انیس سو اکی آون انیس سو چوون ٹھیک ہے اس کانسر ہو کو 1935 ایکٹ آپ نے سنو ہو گا 1935 ایکٹ کے انوصار ایک سنگھی نیائل لے کی ستھاپ نہ ہو ٹھیک ہے 1937 میں یوں سنگھی نیائل بن کے تیار ہوا 1937 میں سنگھی نیائل بن جو نام ہو نا ٹھیک ہے جو سنگھی نیائل لے کو نیائل لے یعنی سپریم کوٹ یعنی 26 جنور 1950 کو استhaap نہ ہوئی ہے کہ نام بدل ہے اوڈ گھاٹن پوچھ رہا ہے اوڈ گھاٹن اس کے دو دن بعد 8 جنور 1950 بہت بڑی ایک ایکٹ پھر ایک سنگھی نیائل لائے 1937 میں 26 جنور 1950 کو اس کا نام بدل کے اوچ تم نیائل لے رکھا گیا ٹھیک ہے اور اس کو اوڈ گھاٹن 28 جنور 1950 کو ہوا ٹھیک ہے بھی چلتے ہیں پھر تو بھئی اب last question ہے نا ہوا last question ٹھیک ہے یہ وہ question ہے پہلا question دیکھتے ہیں کیا ہیں اچھا question پڑھے کرو answer جرور دیکھ رو بھئی میں میں یہ نیچے لکھ رہا کیونے selected question یہ selected question جا گیا میں پوچھے جاؤں ہیں جو جروری question ہے ٹھیک ہے پہلا question دیکھ لیتے ہیں بھی کہ بھارتی سمیدھان کے کس انوچھ کے تحت ویدیس یاترہ کا ادھیک آرہ چلو دیکھ تے مون جاؤں تو میں آکھ answer دے دو بھارت کے راشتے پتیوں میں کون سا بیہار کا راج پال بھی رہ چکا ہے ہاں جی جو ہمارے بھارت کے راشتے پتی کی لسٹ اٹھے یاں چیک کریوں میں کون کون سے بیہار کے راج پال بھی رہ چکے ہیں ٹھیک ہے پھر بتا دوں پورے لسٹ میں آپ کو دو ملیں گے سمی دھان میں منتری منڈل سبد کا ایک ہی بار پری یوگ ہوا ہے وہ انوچھد ہے بہت جور دست کوششن کس راج کے آرکشن ویدہ کو نووی نسوچے میں ڈالا گیا ہے کس صدن کا ادھی اکس اکس صدن کا صدت سے نہیں ہوتا سارے کوششن selected کوششن ہے بڑی کوششن ہے دیکھتے کوئن ان کا آنسر کرتا ہے ٹھیک ہے بھی تب یوں رہی ویڈیو ہماری ٹھیک ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ پسند آئی ہوئی آئی پسند تو ہلکا سا لائک کرو من کر رہو ہوئے کس یہ دکھانو کیا ویڈیو ہے کوئی یار دوست ہو اپنا تو شیئر کرو پھر ٹھیک ہے اس کے بھی دیکھ لیں کس کے آنسر آتے ہیں ٹھیک ہے اور چاہتے ہو کہ ڈیلی ایک ویڈیو ملتی رہے ایسی ٹیس پچیس کوشن ڈیلی ملتے رہے الگ سبجیکٹ کے تیاری اچھی چلتی رہے چیک کرتے رہے اپنے آپ کو ٹھیک ہے ہمارا چینل ہے جس کو نام ہے فیکٹ سٹی اسے سبسکرائب کرو اس کے میمبر بن جاؤ ڈیلی آپ کو ایک ویڈیو مل جایا کرے گی بات تھینک یو خوش رہو گھر میں رہو سرک چھت رہو